پورا ہفتہ بھاگتے ہوئے گجرے اور آپ اس ہفتے کے اینڈ میں چاہتے ہو کہ کوئی اچھے مووی آپ دیکھ لو تاکہ آپ کی پورے ہفتے کی تھکان ختم ہو جائیں لیکن اگر کیا ہو جب آپ کے سامنے ایک ایسی مووی سامنے آ جائے جس سے آپ کے سر میں درد اور زیادہ بڑھ جائے تو کیا حالت ہوگی نمشکار دوستو اس ویڈیو میں بات کروں گا گنس اکیمبو مووی کے بارے میں جو 2019 کے اندر آئی تھی اور یہ مووی تقریباً 90 منٹ لمبی مووی ہے اب اس مووی کی کہانی کے اوپر آ جاتے ہیں ایک مائلز نام کا ایک نورمل انسان کومن مین ہوتا ہے وہ اپنی ایک نورمل سی لائف جی رہا ہوتا ہے بلکل اکیلا بلکل تنہا اپنی ایکس کو واپس اپنی لائف میں لانا چاہتا ہے یعنی اپنی لف لائف کو پھر سے وہ جندہ کرنا چاہتا ہے اسی کوشش میں وہ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا ایون اگر وہ جندہ ہے یا مر جائے اس سے کسی کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا دوسری طرف ایک آن لائن سٹریمنگ گیم کہہ سکتے ہیں اس کیزم جو ایک ویب سائٹ ہے یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو جان سے مار رہے ہیں اور یہ لوگوں میں بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے کیونکہ لوگوں کو کھون کرابہ دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے تو ایک دن یہ مائلز اپنا کومن انسان یہاں پر جا کر اپنی بھڑاس نکال دیتا اور یہاں کے لوگوں کو وہ گالی بگ دیتا ہے اب جو یہ کیزم چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھا اس بندے کے گھر پہ پہ پہنچتے ہیں مائلز کے گھر پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کو دھمکا کر اس کو مار کر اس کا آپریشن کر کر اس کے ہاتھ میں گن فٹ کر دیتے ہیں اب گن فٹ کرنے کا مطلب ہے نا تو یہ ہاتھ چڑھا ہی نہیں سکتا ان کا اپنی گن سے مائلز کو دھکے سے اس گیم میں گھسیٹا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تجھے ایک نکس نام کی لڑکی کو مارنا پڑے گا اب نکس جو ہوتی ہے وہ اس گیم یعنی سکزم گیم کی سب سے ٹاپ کی پلیئر ہوتی ہے بھائی صاحب اس کو مارنا ایسے بھی بہت مشکل کام تھا اور اوپر سے مائلز جیسے انسان کو جس نے آج تک کسی کو پلٹ کر جواب تک نہیں دیا یہ کیسے مارے گا ہے اس لڑکی کو تو اب مائلز کیسے اپنے آپ کو اس گیم سے باہر نکالتا ہے کیسے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے اور کیسے اس نکس نام کی لڑکی کو مار پاتا ہے یا نہیں مار پاتا ہے جو بھی ہے وہ آپ دیکھو اس جب کے لیے تو آپ کو یہ مووی دیکھنی پڑے گی اور ہاں اس کی ایکس اس مائلز کی جو ایکس ہے وہ ان گنڈوں کے پاس ہے بیچارے کے اوپر بہت جمعیداری ہیں بہت محنت کرنی پڑے گی اس کو اب اس مووی کی اگر کچھ اچھی چیزوں کی بات کروں تو مجھے اس میں پسند آیا اس کا کیمرہ ورک مطلب جیسے انسان نیچے گر رہا ہے تو ساتھ ساتھ کیمرہ بھی نیچے گر رہا ہو جیسے وہ اٹھ رہا ہے تو اوپر کیمرہ بھی اپنے ساتھ اوپر اٹھ رہا ہے تو یہ کافی ایک الگ سا ایکسپیرینس مجھے دیکھنے کو ملا ہے اس مووی کے اندر دوسری چیز مجھے پسند آیا اس میں پاگلوں والے جو کریکٹر ہیں وہ مطلب جس طریقے کی انہوں نے پرفومنس کی وہ چیز مجھے پسند آئی اور اب اگر اس مووی کے نیگٹیو چیزوں کی اگر بات کروں تو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا نیگٹیو پن اس کے اندر جاد ہے اس کے اندر جو VFX ہے وہ آپ آسانی سے پہچان لگے کتنا چیپ سا VFX اس میں لگایا گیا ہے اور پھر آتے ہیں اس کی کہانی کے پر ہاں میں مانتا ہوں کہ different کہانی ہے لیکن وہ کہانی کا کوئی مطلب نہیں بن جاتا ہم اس سے کوئی کنیکٹ نہیں ہو پاتے اتنا انجوئیمنٹ ہمیں اس سے نہیں مل پاتا ہے اور سب سے بڑی کمی مجھے اس میں لگی جو اس میں فیک سینز دکھائے دے فیک سینز کا مطلب کی نکس اور مائلز ایک دوسرے کو مطلب نکس کو مارنا ہوتا ہے مائلز کو اب نکس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے مائلز کو مارنے کے لیے اور اس کے سامنے option ہوتا ہے کہ ہاں وہ مائلز کو مار سکتے ہیں لیکن اس مووی کے میکر چاہتے تھے کہ اس کو نہ ماریں اس مووی کو اور لمبا کیا چاہتے ہیں تو دیکھو کہ تب پتہ چل جائے گا کیا رہا ہے یہ کہیں اور جانبوز کے گولیاں چلا رہی ہے تاکہ اس مائلز کو نہ لگی اور اس کو بھاگنے کا موقع مل جائے یہ صاف اس کو اس مووی کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ جو مووی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ جونر کے جو کافی اچھی بات ہے لیکن اس کے اندر جو فیک جو سین ہے یا پھر کہوں کہ جو وی افیکس اتنا چیپ ہے اس کی وجہ سے یا پھر اس میں کہانی جو ہے وہ اچھے سے ڈیولوپ کی ہوتی اگر یہ سب چیزیں صحیح دھنگ سے ہمارے سامنے ریپریزنٹ کری جاتی تو یہ مووی کافی اچھی ہو سکتی تھی اور اس میں میں نے کہا پرفومنس یار پرفومنس تو دیکھو اس طریقے کی مووی میں الگ ہوتی ہیں وہ کافی اچھی بھی لگتی ہیں کیا روما تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک بار تو اس مووی کو دیکھی سکتے ہو میری طرف سے اس مووی کو میں دینا چاہوں گا 5 out of 10 سار اگر کسی نے مووی دیکھ رکھی تو پلیز کمنٹ کرنا کہ آپ لوگوں کو مووی کیسی لگے اگر میں ہی دیکھی تو ہاں یا آپ کو ڈیفرنٹ جوانر کی مووی دیکھنے ہی پسند ہے جس میں ایک دوم سے کون قراب بہت زیادہ ہے لینگویج بھی بہت زیادہ خراب ہے تو اپنے رسک پہ دیکھ لینا تو بس آج کے لئے اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں ٹینکس ور ووچنگ اس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چاہیل